بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دوستو آج 22 جون 2020 سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی اس حدیث کو سن کر وہ تمام لوگ جو کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غم مناتے ہیں اللہ کا خوف کریں یہ بیٹیاں تو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں ان کی قدر کریں اس دن قدر پتا چلے گی جب روز قیامت برپا ہوگی اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میری اس ویڈیو کو لائک دوستو جیسے میں نے آپ کو کل کی خبروں میں بتایا تھا کہ کرفیو کھلنے کے بعد پندرہ سے بیس دنوں میں انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں حروب کے بارے میں ویزٹ ویزا اور عمرے کے بارے میں کچھ خوچ خبری آئے گی اس کا آغاز خلیجی ممالک کے کچھ اہم خبروں سے اگر ہم تجزیہ کریں تو سامنے آنا شروع ہو چکا ہے تفصیلات کچھ یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں دبائی ایک ایسا ملک ہے جس نے بقیدہ فیصلہ کر لیا ہے اور دبائی میں ٹورسٹ ویزے پر آنے والے افراد یا دیگر غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں گئے ہیں اور اکامہ وہاں کا رکھتے ہیں انہیں آنے کی اجازت 23 جون سے دے دی گئی ہے 23 جون سے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ دبائی میں کام کرتے تھے اور دبائی سے باہر وہ اس وقت موجود ہیں وہ آ جا سکتے ہیں دبائی حکومت کے اس اقدام سے آنے والے دنوں میں دیگر خلیجی ممالک میں بھی انشاءاللہ کافی تبدیلیاں آئیں گی جس کے بارے میں آپ کو بروقت اطلاع دے دی جائے گی لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں اس وقت موجود ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں میرے چینلز کی ویڈیوز کو لازمی دیکھتے رہے ہیں میرے دونوں چینلز پر انشاءاللہ آپ سب کو بروقت اطلاع دے دی جائے گی کیونکہ گلف کنٹریز کے حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا اثر لازمان انشاءاللہ دیگر خلیجی ممالک پر بھی پڑے گا جس میں سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی مشامل ہیں خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے ایک ہی دن میں چھے پروازیں سعودی عرب کے مختلف شہروں سے پاکستانیوں کو لے کر پاکستان کے مختلف شہروں کا روح کر چکی ہیں دوستو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیر کری گا تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں جدہ، دمام اور ریاض سے اتوار کو چھے پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو کہ ایک ہزار دو سو چونتیس کے قریب بنتی ہے انہیں پاکستان بھیج دیا گیا ہے دمام سے اتوار کو دو خصوصی پروازیں ایک سو چالیس ایک سو چالیس مسافروں کو لے کر سیالکورٹ جبکہ تیسری پرواز ریاض سے دو سو پچاس مسافروں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی ہے سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد جانے والی پرواز سے بیس میتیں بھی بھیجی گئی ہیں جدہ سے تین خصوصی پروازیں چلائی گئی ہیں پہلی پرواز سے دو سو بیاسی دوسری سے ایک سو چوراسی مسافر لاہور جبکہ تیسری پرواز سے دو سو اٹیس مسافر اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں جدہ، دمام اور ریاض ائرپورٹ پر مسافروں کو الویدا کرنے کے لیے سفارت خانے کے عالی حکام بھی موجود تھے یاد رہے سولہ جولائی دوہزار بیس کے بعد سے خصوصی پروازوں کے ٹکٹ برائی راز پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کیے جا رہے ہیں اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کو فون کال کر کے یا میسج کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے آپ ہمیں پیمیٹ ٹرانسفر کر دیں تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں حکومت پاکستان نے پاکستانی سفارت خانے کی ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ آن لین ٹکٹ صرف ملیں گی آپ کو کسی کو اپنی رقم ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ اہم معلومات تھیں دوستو جو آپ سے شیر کی گئی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے وہ کروں اسی بنیاد پر باوصوخ ذرائع سے جو اہم خبریں سعودی وزارت سہت کے ترجمان سے پوچھا گیا کیا مختلف سعودی عرب کے جو ریجنز ہیں تیرہ ریجنز سعودی عرب میں موجود ہیں اس میں آنے جانے کے ٹائم کیا وبائی مرز کرونا کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس اسلے میں کچھ اطلاعات ایسی مل رہی تھیں کہ مختلف چیک پوائنٹس پر وبائی مرز کرونا کے ٹیسٹ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں آنے والے افراد کے کیے جارہے ہیں تو وزارت سہت کے ترجمان نے کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے سعودی عرب میں آنے والے اور جانے والے جو افراد ہوں گے ان کے وبائی مرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے نہ کہ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں پھر وقت ایسی کوئی پبندی سعودی حکومت نے نہیں لگائی ہے اس لیے ایسی خبروں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں جو کہ بلکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ معمولات زندگی کی بحالی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وبائی مرز کرونا کا خطرہ ٹل گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جسے وہ لازمان ادا بھی کرے گا انہوں نے کہا کہ ہر فرد کو نئے وبائی مرز کرونا سے خود کو اپنے طور پر بچانا ہے اور وبائی مرز کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں اپنا قومی فریضہ لازمی ادا کرنا ہوگا حالات کی پبندی سے جائزہ لیا جاتا رہے گا کہ آئندہ بھی ایسے کوئی اقدامات یعنی کرفیو یا لوگ ڈاؤن کیا جائے یا نہ کیا جائے لہذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ہر صورت میں وبائی مرز سے بچاؤ کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر عمل کریں تاکہ معمولات زندگی دوبارہ سے روان دوان ہو جائے کیونکہ وبائی مرز کرونا کی وجہ سے تین مہینے جس طرح سے مشکلات میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد نے گزارے ہیں احتیاطی تدابیر ادا کرنے سے اپنانے سے ہم ان تمام مشکلات سے دوبارہ بچ سکتے ہیں حضارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھیں ایسی کسی بھی جگہ نہ جائیں جہاں وبائی مرز کے پھیلنے کے خدشات کا زیادہ امکان ہوتا ہے یعنی اجتماد وغیرہ وہاں پر جانے سے گریز سعودی اربین ائرلائن نے کہا ہے کہ ہر عمر کے بچوں کو سعودی ائرلائن کی پروازوں سے اپنے رشداروں کے ہمرا سفر کی اجازت ہے پندرہ سال سے کم عمر کے بچے تنہا سفر نہیں کر سکتے ہیں پندرہ سال سے کم عمر بچوں پر پہلے پبندی لگائی گئی تھی تاکہ بچوں میں وبائی مرز کے جو پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں اسے کم سے کم کیا جا سکے سعودی ائرلائن نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وبائی مرز کے پیش نظر جو انٹرنیشنل لیول پر پبندی لگی ہے اس کے سلسلے میں ایک اہم ترین کمیٹی جس میں وزارت سہت وزارت داخلہ اور سیول ایوییشن کے اہل کار شامل ہیں تمام امور پر بہترین طریقے سے ہر پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو انتظار کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں انہیں فوراں چاہیے کہ اودہ فارم جو کہ اپشار اکاؤنٹ کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے اسے بھر دیں اور انتظار کریں انٹرنیشنل لیول پر جیسے ہی اعلامیہ جاری کیا جائے گا کہ فلائٹس چلنا شروع ہو گئی ہیں تو اسی فارم تمام غیر ملکی افراد کو مرحلہ وار ان کے ملکوں میں روانہ کرنا شروع کر دیا جائے گا لہٰذا سب سے پہلے فارم بھر دیں اور انتظار کریں جیسی حالات مناسب ہوں گے اور اس بارے میں تمام پہلوں کو دیکھا جائے گا اور فوراں انٹرنیشنل ائر لائن کے بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا سعودی وزارت سہت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ریاد میں وبائی مرز مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے جو اقدامات تھے اس میں بڑی کامیابی ملی ہے سعودی عرب میں ایک لاکھ سے زائد افراد سہتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ سعودی حکومت کے بہترین اقدامات کا رزلٹ اب سامنے آ رہا ہے ورنہ وبائی مرز نے جس قدر پچھلے ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں شدت اختیار کی تھی کافی تشویش اس سلسلے میں پورے سعودی عرب میں پھیل گئی تھی کہ ریاد میں اتنی شدت کے ساتھ وبائی مرز کیوں پھیل رہا ہے یاد رکھیں ریاد میں سعودی شہریوں یا غیر ملکی مجموعی طور پر عبادی کا پینتی سے چالیس فیصد سعودی عرب کی جو عبادی ہے وہ ریاد میں قیام پذیر ہے سعودی محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا گرمی کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے زیادہ گرمی گزشتہ روز مکہ تل مکرمہ میں ہوئی ہے اس کے بعد علیہ الساک علاقے میں گرمی زیادہ دیکھی گئی ہے لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں تھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ گرمی کی شدت کو کم سے کم کیا جا سکے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ ترے علاقوں میں گرد و گبار کا توفان بھی رہے گا کچھ علاقے جو کہ ساؤت کے علاقے ہیں وہاں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی جاتی ہے تو ریف کے علاقے میں بھی 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ابہ کے علاقے میں 29 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے